موسیقی اسلام علیکم آرین نیوز کے ساتھ میں ہوں فضیلہ نواز سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائن وزیراعظم نے چیئرمن واپٹا کا استفاہ منظور کر لیا وزیراعظم شہباز شریف نے چیئرمن واپٹا لیپٹینٹ جرنل ریٹائر مزمین حسین کا استفاہ منظور کر لیا چیئرمن واپٹا لیپٹینٹ جرنل ریٹائر مزمین حسین نے گزشتہ روز اپنے عہدے سے استفاہ دیا تھا اور ان کا کہنا تھا کہ استفاہ وزیراعظم کو بجوا دیا ہے مزمین حسین نے استفاہ کی وجوہات شیئر نہ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ استفاہ منظور ہونے کے بعد وجوہات پر تفصیلی بات کروں گا دوسی جانے گزشتہ روز وزیراعظم نے بھی ایک بیان میں کہا تھا کہ مزمین حسین بہت قابل آدمی ہے اور واپٹا کو ان کی اشد ضرورت ہے یاد روئے کے لیپٹینٹ جرنل ریٹائر مزمین حسین کو اگست دو ہزار سولہ میں اس وقت کے وزیراعظم نواز شریف نے چیئرمن واپٹا تائنات کیا تھا اور پھر تحریک انصاب کی حکومتیں ان کی مدت ملازمت میں توسیح کر دی تھی سیوے شریف سے محمد علی محمد کی ریپورٹ کے مطابق ٹنڈو رہین خان کے نوائی گاؤں نگاول کے ریائشی نوحانی برادری کے لوگ گیارہ سالہ طالب علم عرفان نوحانی اور دیگر کی جبری گرفتاری پر سر اپا اتجاج بن گئے پولیس کی جانب سے گیارہ سالہ بچے اور ایک بے گناہ کو بلا جواز گرفتار کیا گیا ہے جو سراسل ظلم ہیں مظاہرین نے عالی حکام سے مطالبہ کیا کہ گرفتار طالب علم اور دیگر کو رہا کیا جائے نہیں تو اتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا تفصیلات کے مطابق ٹنڈو رہین خان کے نزدی گاؤں نگاول سے پولیس کی جانب سے نو دن کب طالب علم گیارہ سالہ عرفان نوحانی اور وزیر نوحانی کو بلا وجہ گرفتار کر کے چھپا کر رکھ دیا جس پر لوائکین اور سیاسی سماجی رہنمہ سراپا اتجاج بن گئے مظاہرین عبدالحمید، بشیر نوحانی، وسیر نوحانی اور دیگر نے سافشی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کچھ دن قبل اتھانہ نائن پولکس نے طالب علم ارفان اور وزیر نوحانی کو بلا جواز گرفتار کر کے نامالوں مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے ہم شریف لوگ ہیں جو سارا علاقہ جانتا ہے پولیس نے رات کے وقت گروں میں گز کر چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا ہے اور بے گناہوں کو گرفتار کیا ہے طالب علم ارفان نوحانی کی ماں کو بے ہوشی کے دورے پڑ رہے ہیں ہم مسلسل اتجاج کر رہے ہیں لیکن جام شورو پولیس خاموش تمہاشہی بنی ہوئی ہے اگر ان پر کوئی جرم ثابت ہے تو ان کو کوٹ پہ پیش کیا جائے مزارین نے آئی جی سن ڈی آئی جی ہیدرباد اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ گرفتار طالب علم ارفان نوحانی اور وزیر نوحانی کو فل فور رہا کیا جائے نہیں تو ہمارا اتجاج جاری رہے گا روس کے ساتھ امن معاعدہ کس طرح ہو سکتا ہے یوکرینی صدر نے واضح کر دیا یوکرین کے صدر ولاد یومیر زلنسکی نے روس کے ساتھ امن معاعدہ کے لیے ریڈ لائن کھیج دی برطانوی تینک ٹیک سے بات کرتے ہوئے یوکرین کے صدر ولاد یومیر زلنسکی کا کہنا تھا کہ روس کے ساتھ امن معاعدہ صدر اسی وقت ممکن ہے کہ جب روسی افواج حملے سے پہلے والی پوزیشن تر چلی جائے یہ سب سے کم تر چیز ہے جسے ہم قبول کریں گے ولاد یومیر زلنسکی کا کہنا تھا کہ میں منی یوکرینی کا نہیں یوکرین کا سربراہ ہوں تاہم یوکرینی صدر نے کریمیا کا نام نہیں لیا جسے دوہزار چودہ میں روس نے اپنے ساتھ ملا لیا تھا برطانی نشریاتی ادارے کی ریپورٹ کے مطابق روس اس وقت یوکرین کے دوسرے بڑے شہر ماریو پول پر مکمل کنٹرول کی کوشش کر رہا ہے تاہم انہیں پورسز کے ساتھ ساتھ عوامی سطح پر بھی مضمت کا سامنا ہے ریپورٹ کے مطابق اگر روس ماریو پول پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو دو ماہ سے جاری جنگ میں یہ موسکو کی بڑی پیش کتمی ہوگی جسے ولاد میر پیوٹن نو ماہی کو روس کی دوسری جنگ عظیم میں نازیو کے خلاق کامیابی کے دن کے موقع پر خوشی کے طور پر منا سکتے ہیں یوکرینی صدر کا اس حوال اسے کہہ دا تھا کہ میں نے جرمن چانسلر کو دعوت دی ہے کہ وہ نو ماہی کو یوکرین کا دورہ کریں جو روس کے یوم فتح کے موقع پر ہمارے لیے حوصلہ عبضائی کا باعث ہوگا رائیم یار خان بیرو چیف فارق ایم شاکر کے مطابق سینئر صافی ایڈیٹر اینجی بول نیوز نظیر خان لگاری سربرا سرائی کی عوامی تحریمت تحریک کے مطرمہ آبدہ بطول صاحبہ کی خان پر عامل سانیہ ایک اور سمابہ میں میاں برادری کے ساتھ افراد کی شہادت پر سابق سٹی کاؤنسلر رہنما سرائی کی عوامی سنگر پاکستان میاں تاہر اسمان سے دلی افسوس و تازیت کی اور مرومین کے لیے مقفرت کی دعا کی اس کے علاوہ امریکہ میں سرائی کی کاؤنگریز کے رہنما عبید خواجہ کے والد خواجہ رفیق احمد کے انتقال پر ان کے گھر گئے اور خواجہ حفیظ ایمان سے والد کی وفات پر تازیت کی اس موقع پر صافی نظر عباس نئیم رانا بزنس پین میاں اقبل آفتاب عبدالخالق اچھا ملک سجاد ملک افضل سحیل سیال ایڈوکیٹ انیل غوری سید شہباد شاہ وسیع چنہ میاں حسیب کاشف خان بھی موجود تھے سپرین کورٹ میں آرٹیکل 63 کی تشریح کے لیے دائرہ صدارتی ریفرنس پر سمات کل ہوگی چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر اطابندیال کی سربراہی میں پانچ زکنی لارجز بینچ صدارتی ریفرنس پر سمات کرے گا پانچ رکنی لارجر بینچ میں چیف جسٹس پاکستان کے علاوہ جسٹس اجاز الحسن مظہر عالم میاں خیل جسٹس منی بختر اور جسٹس جمال خان مندو خیل بھی شامل ہوں گے مسلمی نون کے وکیل مختوم علی خان دلائل دیں گے جبکہ صدارتی ریفرنس پر اٹورنی جنرل ایڈوکیٹ جنرل اور دیگر سیاسی جماعتوں کے وکلہ کے دلائل مکمل ہو چکے ہیں یاد رہے کہ سطر مملکت نے منہاری براقین سے مطالق آرٹیکل 63 اے کی تشریح کے لیے ریفرنس دائل کر رکھا ہے سپریم کو تمام فرقین کے دلائل مکمل ہونے پر آرٹیکل 63 اے پر اپنی رائے دے گی روس نامہ علیف اسلام آباد، کراچی، ہیدراباد، کھٹا سکر سے بیق وقت شائع ہونے والا بڑا اخبار سن بھر کے تمام نیوز پیپر اسٹال پر دستیاب آپ آج ہی پڑھیں روس نامہ علیف رحیم یار خان جان محمد کے مطابق تھانو سٹی بی ڈیویجن پولیس کا جرائیں پیشہ ناصر کے خلاف کریک ڈاؤن پچیس مجرمان، اشتیاریوں سمیت، باسر مزیمان گرفتار چار لاکھ روپے کا مال مصروعہ، ناجاز اسلحہ اور منشیات برامن مقدمہ درج تفصیل کے مطابق اسے چو تھانو بی ڈیویجن رانہ شفقت علی اور ان کی ٹیم نے ڈی پی او کیپٹر ریٹائر محمد علی زیار کی زیر پیادت اور ڈی ایس پی سٹی سرکر محمد اسلام خان کی زیر نگرانی مائے اپریل کے دوران علاقہ تھانے میں جرائیں پیشہ ناصر اور سمات دشمنوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری رکھا جس میں مجرمان اشتہاریوں سمیت باست مجرمان کو گرفتار کیا گیا چار مجرمان سے چار پسٹل تیز بور اور گیارہ رون منشیات فروشوں سے ایک چالو بٹیپ شراب اسی لیٹر کشی شدہ شراب تیز بوٹل لائیتی شراب اور تین کلو سانسو اسی گرام چرز پرامد ہونے پر انہیں حضر زابطہ گرفتار کر کے ان کے خلاف الگ الگ مقدمات کا اندراج کر کے کاروائی عمل میں لائی گئی طریقہ انصاب کے صوبہ رینما تاریخ سید خان مندو کھیل نے کہا ہے کہ طریقہ انصاب کے زیرے تمام آزادی مارچ امپورٹن حکومت کے خلاف آخری کیل ثابت ہوگا انہوں نے کہا کہ لگی مروس سے ہزاروں کی تعداد میں امام شرکت کرے گی ان خیالات کا اظہار انہوں نے آج ہی ہاں نیبر ہوتھری نورنگی چیئرمن اسرار خان نور نگول کی لیائز گاہ پر آزادی مارچ کے لیے منقضہ اجلاع سے خطاب کرتے ہوئے کیا اس موقع پر طریقہ انصاب کے دبنگ صدر حنیب زرگر حاجی نیک زرالی خان طریقہ انصاب کے سابق جنرل سیکیٹری ایر فان اللہ خان اور دہی کانسل کے سابق نازف فاروق جان مراسلین خان سمیت دیگر مقامی عددار بھی موجود تھے اجلاع سے آغاز لاوت کلام پاک سے ہوا طریقہ انصاب کے صوبہ رینما تاریخ سید خان مندو خیل نے کہا ہے کہ قوم قوم موجودہ حکومت کسی صورت قابلے قبول نہیں ہے اس لیے وزیراعظم عمران خان نے ایمپورٹڈ حکومت کے خلاف تحریک کا آغاز کر دیا انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت ایمپورٹن اور چوروں پر مشتمل ہے جس کی زندہ مثال یہ ہے کہ آدھی وفاق قابینا زمانت پر ہے انہوں نے کہا کہ یہ موقع اقتدار ایسے لوگوں کو دیا گیا ہے جس کا وزیراعظم ایک صوبے کا وزیراعلا اور 22 رضا کرپشن کی بنیاد پر زمانت پر ہیں یہ جو سازیچی کرپ اور ڈاکھو لوگ اقتدار کے اوپر بیٹھے ہیں ان کو اقتدار چھوڑ دینا چاہیے امریکہ کے کہنے پر اقتدار دیکھ کر دنیا کو کیا پیغام دیا گیا پاکستانی قوم اگر انگریز سے چھٹکارہ حاصل کر سکتی ہے تو امریکہ کی گلامی سے بھی آزادی حاصل کرے گی فاروق احمد ملک کے مطابق نو شہر و فیروز آگ لگ گئی مورو کے قریب گاؤں دھنی بکش میں پانچ گھروں کو آگ لگ گئی آگ لگنے کے باعث گھروں میں پڑا سارا سامان جل کر خاکستر ہو گیا آگ بجلی کی تار گرنے سے لگی جس نے اچانک گھروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا پائر بریگیٹ عملہ اطلاع کے باوجود دیر سے پہنچا جس کی وجہ سے زیادہ نقصان ہوا ہے اب خبر شامل کرتے ہیں خوشاب کی تحسین نو شہرہ سے عید تو گزر گئی لیکن کبھی کی کی جیل پر آج بھی عوام کا رشت ہم نہ ہو سکا کبھی کی جیل کو چاروں اطلاع سے خوبصورت پاروں نے گیرہ ہوا ہے کبھی کی جیل قدرت کا انمول توفہ ہے صبح پنجاب سے جہاں لوگ آتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں یہ وادی اپنے اندر بہت سے خزانے چھپائے ہوئے ہیں اس وقت ہمارے نمائندہ حاج عمر خان ماں پر موجود ہے تلہار شیعہ علمہ کانسل سیویل سوسائٹی اور شیریوں کا پاک پوچھ کے حق میں فاروق آزم چوک سے تلہار پریس کلپ تک ریلی نکال کر پاک پوچھ کی سوشل میڈیا پر کردار کشی کرنے والوں کے خلاف میں تجاجی مظاہرہ کیا گیا ریلی سے رین ماؤں، لیاقت خواجہ، آجس، انور، سائن بکس، غلام حسین شاہ اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاک پوچھ ہمارے تافس کی زامن ہے ہمارے وطن کا دفاع ہے اس کی سوشل میڈیا اندرونی اور بیرونی کردار کشی کرنے پر برپور مضمت کرتے ہیں اور یہ اہد کرتے ہیں پاک پوچھ کی کردار کشی کرنے والوں سے آڑے ہاتھوں سے نپٹیں گے اور اپنی افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں ہمارے ملک کی فوج اور ایجنسیز کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں ریلی بھی بچوں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جبکہ ریلی میں پاک ہو زندہ بات پاکستان زندہ بات پاکستان ہمارے وطن کے محافظ زندہ بات کے پلک شغاف نعرے بلند کیے گئے ہیں نیوز اسٹوڈیو سے پھر وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپٹیز کے لیے دیکھتے رہے آرین ای نیوز ہمارے ساتھ رہے گا موسیقی